جو یہ سائفر والا معاملہ اپردائی طور پر کو ایکیوز تھے لیکن آج جب اسلامباد ہائی کورٹ کا ہم آرڈر پڑھتے ہیں تو اس کے اندر انہوں نے جو ان کے اوپر الزام کی نویت ہے انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے عمران خان کے اوپر الزام کی نویت ہے اسی طریقے سے ابیٹمنٹ کا جو جرم شاہ محمود قریشی کے اوپر جو الزام ہے پرنسپل ایکیوز کے طور پر یہ بھی شمار کیے جائیں گے تو ٹرائل دونوں کا اکٹھا چل رہا ہے تو دونوں کا جو حکم نام ہے آپریٹری پارٹ دونوں کی اوپر لاغو ہو جائے گا چار ہفتے کے اندر سائفر کا معاملہ ٹرائل کمپلیٹ کرنا پڑے گا اب یہ خصوصی عدالت جو بھی فیصلہ کرے لیکن بظاہر تاثر یہ ہے کہ یہ دونوں اس معاملے میں بورے طریقے سے پھنس چکے ہیں عمران خان کے لیے بلکہ شاہ محمود قریشی کے لیے بھی مشکلات کا سبب بننے جا رہا ہے بڑی واضح انڈیکیشن ہے آج کے حکم نامے کے اندر اور جہاں انہوں نے شاہ محمود قریشی کے لیے پرنسپل ایکیوز کا ذکر کیا ہے وہاں پر شاہ محمود کے مستقبل کا تعین بھی ہو جاتا ہے ہمارے خیال ابتدائی طور پر یہ ہی تھا کہ شاہ محمود اس معاملے میں شاید بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے لیکن اب نہیں لگتا اب لگتا یہ ہے کہ دونوں اس معاملے کے اندر فسے ہوں ہیں اور ڈگڑے جائیں گے